سکس ون دین ہے غورام اسلامباد پریس کلپ کے سامنے جاری درنے سے آپ اجرات سے مخاطب ہیں ہماری یہ تحریک 23 نومبر کو بلوچستان کے زلے کیج سے شروع ہوئی شہید بالانچ کی ماروہ عدالت پانچ دسمبر تک تربت شہید فیرہ چوارک تربت میں جاری رہا جبکہ اس تحریک کے دوسرے مرحلے میں ایک لانگ مارچ کا آغاز کیا گیا چھے دسمبر کو تربت سے لانگ مارچ روانہ ہوئی اور بلوچستان کی مختلف براکوں سے اٹھے ہوئے 20 دسمبر کو اسلامباد پہنچا اور دو دن اسلامباد کے جیلوں میں گزارنے کے بعد 24 دسمبر سے یہ درنہ اسلامباد پریس کلپ کے سامنے جاری ہے اسلامباد میں لانگ مارچ کی مطالبات پر سنجید کی سے عمل کرنے کے لیے ریاست کو ایک ہفتے کی مولد دی گئی تھی تم، من، گوادر، کلدان، جیونی، پسنی، اور مارا، سربندن، بیسے ماں، ناگ، خاران، دالبندین، یکمچ، براپچا، نوکنڈی، چہتر، واشک، چاغی، نوشکی، ڈاڈر، نصیر آباد، سبی، کھولو، بارکان اور تونسہ شریف شامل ہے جہاں تفتان بارڈر کا بھی ذکر کرتی ہوں جو لوگوں نے مسلسل بند کر رکھا تھا صرف دس دنوں میں ان پچاس شہروں میں لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے تھے جن میں اکثریت کی تعداد خواتین تھی ہم سمجھتے ہیں کہ بلوش نسل کشی اور ریاستی مظالم کی خلاف لاکھوں لوگوں کا سڑکوں پر آنا اس تحریک کی اک میں ایک عوامی ریفرنڈم ہے اس تحریک کے کال پر صرف ایک علاقے اور ایک ریجن سے نہیں بلکہ منلیر کراچی سے لے کر تونسہ شریف تک لوگ رضا کارانہ بنیادوں پر اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں اور اس تحریک کا حصہ بن رہے ہیں جو خود اس بات کا ثبوت ہے بلوش نسل کشی کا مسئلہ کتنا حقیقی مسئلہ ہے اور یہ تحریک کس قدر عوامی تحریک ہے قابل اعترام صافی عزرات جیسا کہ آپ سب کی علم میں ہیں اس تحریک کی بنیاد بلوش نسل کشی اور ریاستی مظالم جیسے انتیائی سنگین مسائل ہیں اور اس تحریک کی مطالبات بھی اپنے آپ میں مدلل اور زمینی عقائق کے این مطابق ہیں لیکن آپ صافی عزرات اس عمر کے چشمدید گواہ ہیں کہ اس پرامن عوامی تحریک کے حوالے سے ریاست کی روئیے اور اقدامات شروع دن سے کس قدر جاریانہ اور پرتشدد اور انوستے ہم نے گزشتہ چار پریس کانفرنسز میں ریاست کے جاریانہ روئیے اور پرتشدد اقدامات کے بارے میں تفصیل سے بات کی تھی اور اس پورے دورانیے میں ریاست کے روئیے اور پرتشدد اقدامات میں کمی کے بجائے مزید تیزی ہے دن سے جہاں جہاں ہمارا لانگ مارچ گزرا اور اس تحریک کے امایت میں جہاں جہاں اعتجاج ہوئے ان میں تقریباً پندرہ شہروں ملیر، نال، غزدار، ریاری، اب خیرپور، ماریپور، ڈی آئی خان اور اسلامباد میں اس تحریک کے رہنماؤں سمیت سینگڑوں شرکہ کے خلاف بیس سے زائد ایف آئی آر درشکے کے ہیں حالانکہ آپ ساتھ بھی برادری اور پورا ملک اس بات کی گواہ ہے کہ جہاں جہاں سے یہ لانگ مارچ گزرا اور جہاں جہاں اس کی امایت میں مظاہرے ہوئے وہاں ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا ہے جبکہ ہمارے اس پورے تحریک کے دوران تحریک کے رہنماؤں اور دردوں اور شرکہ کو گرفتاریوں کا سامنا ہے جس میں سب سے پہلے جب لانگ مارچ کی پورا مل شرکہ اسلامباد پہنچے تو ان پر تشدد کے بعد تین سو کے قریب شرکہ کو گرفتار کیا گیا جس میں خواتین بچے اور بزرگ اور طلبہ بھی شامل تھے جبکہ ڈی جی خان تونسہ شریف اور لیاری میں اس تحریک کیاگ میں ہونے والے احتجاج میں شریک درجنوں شرکہ کو گرفتار کیا گیا تھا اس لانگ مارچ میں شریک ہمارے دوستوں اور ان کے خاندان شروع دن سے پروفائلنگ اور آریسمنٹ کا سامنا کر رہے ہیں جس میں ان کی ویڈیوز اور تصاویر بنائے جا رہے ہیں جبکہ لانگ مارچ میں شریک جبری گوشدگی کے شکار افراد کی لوائکین کے گھروں میں چاپیں مارے جا رہے ہیں اور انہیں فون کر کے مختلف طریقوں سے دھنکیاں دی جا رہے ہیں اس کے علاوہ ہم بلوچستان سے ڈیڈ سکوارز کے ہاتھ میں کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن حکومت بلوچستان اور وفاقی حکومت نے ڈیڈ سکوارز کے لوگوں پر مشتمل گروک آئے کہ اتجاجی کیمپ ہمارے درنے کے سامنے لگایا ہے جس کے ذریعہ آئے روز ہمیں عراسہ کیا جا رہا ہے جبکہ اس پورے تحریک کے دوران پاکستان کے مین اسٹریم میڈیا نے ہمارے کیمپ کا مکمل طور پر میڈیا بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے حالانکہ یہ ملکی تحریک کی سب سے بڑی پر آمند تحریک میں سے ایک ہے جس میں لاکھوں لوگ شامل ہے لیکن مین اسٹریم میڈیا نے دانستہ طور پر ہماری تحریک کی میڈیا بلیک آؤٹ جاری رکھی ہوئی ہے جبکہ ہمارے بوری تحریک کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے جس میں سب سے اہم نکتہ نگرہ وزیراعظم نے فیس کانفرنس کر کے جبری گوشدیوں کے شکار افراد کو دہشتگرد قرار بیا اور ان کے لوائکین کی توہین کی گئی جبکہ بلوچستان کے نگرہ وزیراعظم نے موت سمیت پورے تحریک کے خلاف متحد پریس کانفرنس کیے جس میں ہم پر چھوٹے اور سنگین قسم کے الزامہ اداعیت کیے گئے اور ہمیں ایک ڈمکیا بھی دی گئی اس کے علاوہ ایک ٹی وی انکر پرسن نے باقاعدہ ہماری تحریک اور موت سمیت ہمارے دیگر ساتھیوں کے خلاف باقاعدہ جھوٹ پر مبنی مہم چلائی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہمیں مسلسل حراسہ بھی کیا جا رہا ہے جبکہ ہمارے تحریک کی بنیادی مطالبات میں جبری گمشدگیوں کا خاتمہ ہے اور جبری گمشدگیوں کے خلاف صرف بلوچ نہیں بلکہ پشتون، سندھی، معاجر، شیعہ، کشمیری، گلگتی، سرائکی اور پنجابی کے ساتھ ساتھ دنیا کے انسان دوست لوگ بھی اس غیر انسانی عمل کو روپنے کے لئے آواز اٹھا رہے ہیں اور اس انسان دشمن پالیسی اور عمل کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بلوچستان میں جبری گمشد گیا اور معاورہ عدالت قتل بدستور جاری ہے اور ہماری اس تحریک کے دوران متحد لوگوں کو جبری طور پر گمشدہ کیا گیا ہے اور کل بلوچستان کے علاقے اتل میں کوسٹ گارڈز نے ایک گاڑی پر فائرنگ کیا اور اس گاڑی کے ڈریور کو قتل کیا جس کی شنوائی ناؤسفی اور انصاف کے دوازے اب بھی بلوچ لوگوں کے لئے بند کر دیئے گئے ہیں ہم یہ کہنے میں اگ بجانبہ کے ریاست ریاستے پوری مشہنی بلوچ نسل کچھ پالیسیوں میں برائے راست ملوث ہے اور مظلوم قوموں کی تعداد عملی اظہار اس تحریک کے تیسرے فیز میں لاکھوں کی تعداد میں بلوچ حوام نے سرکوں پر نکل کر کیا ہے معاذر صافی ازراد جیسا کہ آپ کی علم میں ہوگا کہ بلوچستان ایک جنگ زدہ خطہ ہے جہاں روز بلوچ بچے عورتیں بھوڑے جوان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں عالی میں ایران نے بلوچستان کے علاقے پنجمور میں میزائل اور ڈرون عملے کیے جہاں دو معصوم بچے شہید ہوئے اور اس کے بعد آج صبح مغربی ایران کے زیر انتظام بلوچستان میں مردوچ تملے گا وہ مارا جائے گا یا غائب کیا جائے گا لیکن اب ایسا ہم ہونے نہیں دیں گے اس تحریک کا ایک مقصد یہی بھی ہے کہ ہم اس ریاست اور اس کے تمام اداروں کو یہ بتا سکے کہ ریاست بلے ہی ہمیں انسان نہ سمجھے لیکن ہمارا سرمایہ ہمارے لوگ ہیں اور وہ زمین ہے جس پر ہم صدیوں سے رہ رہے ہیں ہم اپنے بلوچ عوام اور اپنے سرزمین کی کو ریاستی درندگی اور لوٹمار کا نشانہ نہیں بننے دیں گے ہم پورے منظم عوامی قوت کے ساتھ اپنے قوم کی نسل کشی کے غلاب دٹھ کر کڑے ہیں کڑے تے کڑے ہیں اور آخری دن تک کڑے رہیں گے تم تشدد کرو گے ہم اس سے زیادہ اوبر کرائیں گے اس کے علاوہ اسلامباد آئی کورٹ نے اسلامباد انتظامیہ کے واضح طور پر ہمارے پور امن اعتجاد کے ساتھ تعاون کرنے کا حکوم دیا تھا اور اسلامباد انتظامیہ سے ہم نے ہمارے درنے کے مدد مقابل لگایا گیا سرکاری کیپ میں خطرناک پروفیشنل کلرز کی موجودگی کے سبب سیکیورٹی خادشات کا اظہار کیا تھا لیکن اسلامباد انتظامیہ اس پر خطرناویت کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے مختلف طریقوں سے حراسہ کرنے کے حوالے سے بھی اسلامباد انتظامیہ کو آگاہ کیا گیا لیکن انتظامیہ نے سنجیدگی کے مظاہرہ نہیں کیا جس کے سبب درنے میں شریف خواتین بچے اور بزرگ زینی عذیت کا شکار ہے ہمارے پورامن تحریک کے خلاف یہ صرف ریاستی پرتشدد اقدامات اور غیر سنجیدہ رویے کے چیدہ چیدہ نقاط ہے اگر ہم تمام پہلیوں پر بات کریں تو شاید یہ پورا دن بھی اس کے لئے کم پڑ جائے گا موزد صافی حضرات جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کے اپنے تیسرے مرحلے میں ہیں جہاں ملک بر میں اتجاجی مظاہر جاری ہے اور اس کے ساتھ یہاں اس درنے میں روزانہ کی بنیاد پر بلوچستان بر سے جبری گوشدگیوں کے شکار افراد کی لوائکین آ رہے ہیں اور اس کا عصہ ہو رہے ہیں اور یہاں ان کے پیاروں کی جبری گوشدگیوں کے کیس کو بین الاقوامی کامون کے ترہی ریجسٹر کیے جا رہے ہیں جبکہ آج ہم اس پریس کانفرنس کی توسط سے بلوچ نسل کشی کے خلاف جاری اس تحریک کو جاری رکھنے کا اعلام کرتے ہیں جس میں اس تحریک کے تیسرے فیز جاملک بر میں اتجاجی مظاہر جاری ہونے کے ساتھ ساتھ اب اس تحریک کے چوتھے فیز کا اعلام کرتے ہیں جس میں ملکی اور بین الاقوامی سطح پر بلوچ نسل کشی اور بلوچستان میں ریاستی ظلم اور جبر کے خلاف آگائی مہم چلائی جائے گی اس آگائی مہم میں ہم اسلامباد کے مختلف سیکٹرز میں وزٹ کر کے گر گر آگائی ہونے چلائیں گے اور اسلامباد کے عوام کو ہمارے ساتھ ہونے والے ریاستی مظالم جبر اور بربریت کی حقیقت سے آگاہ کریں گے اور اسی سے سلسل کو جاری رکھتے ہوئے 21 دسمبر کو تمام مظلوم اقوام کا ایک بین الاقوامی کانفرنس کا بھی انعقاد کریں گے آخر میں ہم ایک بار پھر اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے ریاست کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ ایک پورا من اتجاجی تحریک ہے اپنے مطالبات کے تجلیمونے تک اور صورت جاری رہے گی جس کے لئے ہمار طرح کی سخت آلات کا سامنا کرنے کے لئے تیار ہے اب یہ ہمار ریاست کی سنجیدگی پر منصر ہے کہ وہ اس تحریک کو کتنا دون دینا چاہتی ہے اور نزاکرات کی طرف سب سے پہلا قدم بالاج بلوج سمیت اتاولہ بلوج کی قاتلوں کو فوری سزا اور اس تحریک سے جڑے ہوئے اور فیملی کے بچوں کی بازیابی شامل ہے آخر میں پھر سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس تحریک سے جڑے کسی بھی شخص یا اس تحریک کے دوران اگر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ پیش آئے تو اس کے تمام تر ذمہ داری ریاست اور اس کی ادارے پر آئے دوزنے تینکیو لوگ بہت سارے پوچھ رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے یو این سے کیوں مطالبہ کر رہے ہو اور پاکستان میں جو یہ کل ڈرائیور شہید ہو گیا پنچگور میں جو عملے ہو گئے ان کے بارے میں آپ پاکستان میں جو کل ڈرائیور شہید ہوا ہے اسے مارا کس میں ہے انہیں کے حلاف تو ہم یہاں بیٹھے ہیں ریاستی جب رہے ریاست برائے راست مار رہی ہے اس لیے ہم یو این کے پاس جانا جاتے ہیں کل ریاستی اداروں نے ڈاریکٹ ہٹ کیا ہے اس بندے کو ان کی امید میں ہم یہاں بیٹھیں گے کہ وہ ہمارے پاس آئیں گے ان سے تو کوئی امید نہیں ہے نا انہوں نے ڈاریکٹ فائر کیا ہے دیکھیں یہ بلوش نسل کشی کی جاری وہ پالیسی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس کا میں یہی کہنا چاہوں گے کہ دونوں اطراف عورتیں اور بچوں کو نشانہ بنایا گیا ہے دونوں اطراف میں دونوں وہ قوتیں ہیں جو عورتوں اور بچوں کو مارنے پر مبارک بادیاں دے رہی ہیں کل جب وہ بچوں کو مارا گیا تو مبارک بادیاں دی گئی اور آج بھی وہ بچوں کو مارنے پر شاباشیاں بٹوری جا رہی ہیں کہ آپ کو شاباشیاں دیں یا ایران آپ کے پاکستان کو شاباشیاں دیں تو یہ وہی جہاری نسل کشی ہے جس کے خلاف ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے فیک سیکیورٹی کے نام پر معصوم بچوں کی قتلیام بند کی جائے بچوں کا قتلیام بند کیا جائے وہ بچے جو شاید زندگی کے ابھی پہلے سٹیج پر بھی نہیں کہ ان کو پتا بھی نہیں تھا آپ ان کو آپ ان پر عملہ کر کے اپنے کون سے سیکیورٹی کے تحفظ کرنا چاہتے ہیں میں بالکل آپ کے سوال کا میں جواب دوں گا جیش الادل کا آپ نام نہیں یا کوئی دوسرے تحریکوں کا کل جب ایران نے ہٹ کیا ہے اس نے بظاہر کہا ہے کہ میں نے جیش الادل کے پاکستانے کو مارا ہے اس کے بندے کو مارا ہے لیکن تین سال کا ایک بچہ بھی مرا ہے دوسرے کی عمر چار ہے یہ ہواتین یہ تو کامن سلس ہے کسی کو اب یہ تصویریں دکھائیں آپ کو وہ کلیر کہے گا کہ تین سال کا بچہ کسی تحریک کرنی ہے یہ کامن سلس ہے آج پاکستان نے بھی جو جوابی کاروائی کیا اس نے پھر ہمیں مارا ہے پاکستان میں اس نے جو بیدائل پینکا ہے اس نے پھر ایک تین ماہ کا بچہ ہے دوسرا اس سے بڑا ہے ایک دو سال کا ہے ان کی لاشیں آپ دیکھیں ہم بچوں کو جب بانتے ہیں ایک ہاتون ہے جو اس گھر کی ہے بداہر اس مرد کو اگر وہ مرد تو ہر وقت آپ گھونٹے رہتے ہیں بازاروں میں ہوتا اگر آپ کو انہیں پکڑنا ہے تو ان سے کوئی یہاں پہ اس کاری نہیں ہے کہ آپ کسی کو نہ پکڑیں لیکن عورتوں اور ان بچوں کو مارنا یہ کلی دیشت جدی ہے اچھا یہ تو حیران ہے دونوں ملکوں کی جنگ ہے آرمی والے بارڈر میں میں خود بارڈر ایلیا کہوں وہاں ایک ساتھ دونوں بیٹھ کے چائے پیتے ہیں ابھی بھی پی رہے ہوں گے اگر کوئی وہاں پہ چھپا کے ویڈیو بیچ دے ابھی بھی وہاں دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں یہ اس طرف نیزہ انفائر کر کے بلوچ کو مار دے وہ اس طرف پر ان کو مار دے اچھا اسلام آباد میں جہاں لوگوں کو دیکھتا ہوں وہ ناچ رہے ہیں کہ ایران نے بدلہ لے دیا با خدا ہم دل میں رو رہے ہیں خدا کی قسم آج جو ایک ہونٹل کے سامنے بیٹھے ہوئے تو سارے ویڈیو پول کے ایران کو بدلہ دے دیا ایران کو بدلہ دے دیا ایران نے کس کو بدلہ دے دیا آپ نے ان کو مارا وہاں بھی بلوچ مرے یہاں بھی ہاں اگر یہ جنگ اکران آباد اور تہران کے درمیان ہوتی یہاں ایک دوسرے کے اوپر میزہ از گرتے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل دو ملکوں کی جنگ ہے لیکن اس وقت یہ ڈائریکٹ بلوچوں کو ہٹ کر رہے ہیں وہ بھی اور یہ بھی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے لوگ جو ہے نا جنگ سے بہت دور ہیں یہ جنگ جو ہم پر آوی کی گئی ہے بلوچستان پر بلوچ پر وہ کافی عرصے کی جنگ ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں جس پر ہم نے 56 دے سے بات کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں پاکستان ڈائریکٹ پوچکشی کر رہی ہے بچوں کو مار رہی ہے اور ان بچوں کے مارنے پر جشن منایا جاتا ہے مبارک بادیاں دی جاتی ہیں تو ہم یہ اس پر بات کر رہے ہیں کہ بچوں کو مارنے پر آپ نے کون سا تیر مار لیا کہ آپ بچوں کے مارنے پر جشن منایں گے کہ یہ وار پرائمز نہیں ہے کہ اس کی انویسٹگیشن نہیں ہونی چاہیے دونوں اطراب میں بلوچ مر رہے ہیں دونوں اطراب میں بلوچ معصوم جو عورتیں ہیں بچے ہیں وہ پرائم تارگٹس ہیں اس اسٹیٹ کی اگر آپ جانتے ہیں کہ دوسری طرف بھی دہشت گرد ہے اور اس طرف بھی دہشت گرد ہے تو پکڑے نہ ہونے عورتوں اور بچوں پر کیوں آپ لوگ عملہ کرتے ہیں ہم نے اسٹارٹ سے کہا ہے کہ اسٹیٹ جو ہے نا اپنے وائلنس کو سیکیورٹی کے جسٹیفائیبل کر کے معصوم لوگوں کو مار رہے ہیں سیویلینز کو مار رہے ہیں عورتوں کو مار رہے ہیں بچوں کو مار رہے ہیں اور وہ لوگ وہ لوگ جنہوں نے جنگ کے نام پر صرف سیلیبریشن کیے ان کو میں کہتی ہوں کہ آج ہم لوگون کے آنسوں رو رہے ہیں آج ہم رو رہے ہیں کیونکہ آج ہم بیان بیٹھیں ہیں ملوچ نسل کشی کے خلاف لاکھوں لوگ بلوچستان میں نکلے ہیں لاکھوں لوگوں کا نکلنا آپ کو نظر نہیں آتا ہے اس کے بعد بھی آپ کی ریاست کیا کرتے ہیں اس کی جواب میں ہمارے معصوم بچوں کو مارتی ہیں اور ان لوگوں کو مارتی ہیں جن کا کوئی قصور نہیں ہے جن کا جنگ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے علماء کانسل کی چیئرمنہ نے دو دن پہلے تائر اشتفی نے سامنے والے کیمپ میں ایک پریس کانفرنس کی ہے اور کہا کہ یہ جو اس سامنے والے کیمپ میں لوگ بیٹھے دو سو ہفتے یا دو سو سال یہاں پر بیٹھے رہے ہیں میں نے وزیراعظم پاکستان انبار اللکاکٹ سے یہ بات کی ہے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی ریاعت برتنی نہیں ہے کیونکہ یہ ریاست کے خلاف پرپوگنڈا کر رہے ہیں تو کیا سمجھ دیئے ہیں پاکستان کے وزیراعظم کی میوچل کانسل سے ایسی پریس کانفرنس ہوتی ہے تو آپ کو انصاف مل پائے گا یہاں اسلامباد میں بیٹھ کر یہ جس موٹے بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ڈرنک تھا ایک انٹریو کے دوران آپ اس کو آلم کہہ رہے ہیں انٹریو کے دوران اس نے شراب پیا تھا اس کی ایک اور ویڈیو سے پہلے بھی ہمارے پاس آئی تھی گاڑی میں اسے پولیس والے ہوتا رہے شراب کے نشے میں اتنا دوتھ ہیں یہ داڑیوں کے ساتھ کہ اسے پولیس والے پکڑ رہے ہیں اور یہ گر رہا ہے نیچے اتنا شراب پیا ہوا تھا اور بتا بھی رہا ہے کہ کچھ یاد آج میں نے پیا ہے یہ کہا کہ ہمارے بارے میں کچھ بات کریں میرے خیال میں جیسے دھو ٹکے کے لوگوں کو سوالوں کے جواب بھی نہ دیں ان کی آپ بات بھی نہ کریں ان کی اوقات کیا ہے انہوں نے کہا کہ جمال ریسانی کیمپ کا جو ایشو ہے وہ جنون ہے میں نے وزیراعظم سے ریکویسٹ کی ہے کہ اس مسئلے کو جلدہ جلد آئی لائن کریں ہم میڈیا کے ذریعے یہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ بلوچستان ایک جنگ زیادہ ایریہ ہے آپ دیکھیں کہ یہ ایک پور امن تحریک پیچھے بیٹے ہوئے عورتیں بچے کیا مانگ رہے ہیں انسانس مانگ رہے ہیں اپنے بچوں کو مانگ رہے ہیں کہ جاؤ اپنے اسلامباد کی آئی کورٹس میں اس کو پیش کرو اور اس کے وقابلے میں وہ کیمپ لگایا گیا ہے جس کو رہاگر آپ کی کہنے کے مطابق جس کو وزیراعظم کی تائید آسے میں اور وزیراعظم کے نام پر پریس کانفرنسز کی جاری ہے یہی وہ دستین رہے جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ اس ریاست میں دو دستور ہے ایک وہ دستور ہے جو 1948 میں بنایا گیا ہے جس کے تحت بلوچوں کی صرف نسل کشی کی جائی گی بلوچ کا جو بچہ تین مہینے کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا بلوچ کا جو بزرگ 80 سال کا ہے اس کو بھی مارا جائے گا اور اس کے درمیان میں جتنے لوگیں ہن کی جگہ آپ کے چار بائے چار کی ایک ٹورچر سیل بنائی گئی اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے بلستان میں وہ جنگ جاری کی گئی ہے مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دیلیس پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے وہ جنگ جو ہم پر آگے کی گئی ہے جہاں پہ ہمارے بچے عورتیں کوئی بھی محفوز نہیں ہیں کوئی بھی آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لوائکینیاں موجود ہیں اس درمیان میں وہ بھی رو رہے ہیں وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے مگر اس کا جواب کون دے گا کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے یہی ہم بتانا چاہتے ہیں یہی ہم پوری دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں لیکن دیکھیں تو صحیح کہاں ہیں آپ کی کہاں ہیں آپ کی سوکولڈ میڈیا کہاں ہیں آپ کی سوکولڈ ریاست کی میڈیا اور اس کی مشینری آئیں ہم آپ کو ایکسپوز کر کے دکھا رہے ہیں آپ کا کام آپ کو آسان کر کے دکھا رہے ہیں کہ یہ ہے وہ بلوچستان مگر آپ کیا کر رہے ہیں وہ دو قدم پر وہ جو سامنے والے بیٹے ان کو کوریج دے رہے ہیں لیکن یہاں پر جو ہم بیٹے ہیں آپ ہم سے آنکھیں نہیں ملا سکتے آنکھیں ملانے کی جرت نہیں ہے آپ لوگوں میں اسی وجہ سے آپ یہ باقے کر رہے ہیں بس دری اس دن سے جو جنگ آپ لوگوں نے بلوچستان کی سرزمین پر آوی کی ہے وہ جنگ آپ کے گھروں تک نہ پہنچیں وہ جنگ آپ کی دہلیزوں تک نہ پہنچیں جب بلوچوں کے تین مہینے کے بچے بھی آپ کے بمباریوں سے مرتے ہیں تین مہینے کے بچے اور افسوس بے ضمیری کا مقام تو دے کے شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو کہ تم لوگ اس پر سیلیبریشنز کر رہے ہیں خوشی منا رہے ہو کہ آپ کے آپ کے نمبر ون ایجنسی اور آرمی کے میزائل سے مارنے والا جو بچہ ہے وہ تین مہینے کا بچہ ہے خوشی منانی چاہیے آپ لوگوں کو یہ آپ کے ایزا قوم آپ کی پستگی کا اظہار کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا پستا سوچ رکھتے ہو اور انسانیت کے لئے سے آپ لوگ کتنے پستے ہو تین مہینے کا بچہ اس کی پہچان بلوچ تو نہیں تھی نا اس کو بھی مارا گیا کیا ہے کہ اس تین مہینے کے بچے پر جو ہے نا آپ سب لوگوں کو شرم نہیں آنی چاہیے تھی اس کے بعد بھی ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ لوگ کس لیے یہاں بیٹھے ہو ہم آپ کی ریاست کی تمام تر مزالیں کو ایکسپوس کرنے کے لئے بیٹھے ہیں کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے اور میں بخدا کہتی ہوں کہ یہ لوگ یہاں سے چلیں بھی جائیں نا اور بھی آئیں گے آتے رہیں گے ہم نے آپ کی تاریخ میں نا جا کر بلوچوں کی تاریخ دیکھیں آپ کی تاریخ میں دھوکہ لکھا ہے اور ہماری تاریخ میں قربانی آپ نے بنگالیوں کو دھوکہ دیا آپ نے سنیوں کو دھوکہ دیا آپ نے پشتونوں کو دھوکہ دیا آپ نے بلوچوں کو دھوکہ دیا اور ہماری تاریخ قربانیوں سے بڑی پڑی ہے ہم نے قربانی دیئے اور آج لاکھوں کی تعداد میں جو بچے نکلے ہیں نا بلوچستان میں ہم نے ان کو اپنا پیغام پہنچا دیا ہے یہ وطنس ہے یہ سارے لوگ ہماری تاریخ میں دیئے